بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دیسیز افضال فرم لاہور پروپٹیز آج میں آپ کے لئے لے کے ہوں دس مرلے کا انتہائی خوبصت موڈرن لوگ کا گھر جس کی لوکیشن ہے سینٹرل پارک ہاؤسنگ سکیم اے بلوگ گھر کی ڈیمینشن پینتیس و ای پینتیسٹ ہے گھر چھے بیڈروم کی کموریشن کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا گیا گھر کا مکمل طور پر آپ کو ٹور کروائے جائے گا اسی ویڈیو کا درمیان اس گھر کی پرائس بھی آپ کے ساتھ چیئر کی جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈبل روڈ ملتا ہے مین بولیوارڈ ہے سینٹرل پارک اے بلوگ کا اس کے بلکل قریب کمرشل مارکٹ سینٹرل پارک میڈیکل کالیج اور ہاؤسپیٹل آپ کو ملتا ہے اس کے بلکل قریب ہے اور ساتھ میں یہاں پہ آپ دوسری طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر یہ ڈبل بلوگ ہے ایک طرف آپ کو گھر ملتا ہے سراؤنڈنگ میں دوسری طرف کھالی پلوٹ اور اسی کے ساتھ ہم گھر کا مکمل ٹور کرتے ہیں یہاں پہ اس کا لون ایریا ڈیزائن کیا جا رہا ہے جس میں اس کی باؤنڈری وال پہ آرٹیفیشل گراس اور ٹیویٹین ٹائل اور یہاں پہ اس کا مین ڈور کارپوچ ایریا میں آتے ہیں تو کارپوچ ایریا میں بہت ہی خوبصور سامنے اس کے حفابیہ یہ اللہ ربکمہ تو کذیبان لکھا گیا ہے سٹون کے ذریعے ساتھ میں آرٹیفیشل گراس اور ٹیویٹین ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور اوپر سیلنگ ڈیزائن اس کا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایزی لی تین گارڈیاں کھڑی کر سکتے ہیں دوسری طرف سے آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی دیواروں کے اوپر آرٹیفیشل گراس اور ٹیویٹین ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو دو انٹرس ملتی ہیں ڈرائنگ روم اور فرس فلور پہ جانے کے لیے اور ساتھ میں پانچ فور سٹیٹ آپ کو چھوٹی جاتی ہے رائٹ سائٹ پہ اور بیک سائٹ کے اوپر یہ اس کا نیچے پوڈ روم ایریہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اچھی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اس کے گھر کا مکمل ٹور کرتے ہیں سب سے پہلے گراؤنڈ فلور میں داخل ہوتے ہیں تو یہ کا مین ڈور مین ڈور لوبی ایریہ کا لوبی ایریہ ہمیں کنیکٹ کرتا ہے فرس فلور سے اور کراؤنڈ فلور سے سیریاں جا رہی ہیں ساتھ میں لوبی ایریہ میں آپ کو مین دیوار کے اوپر والٹ ڈیزائن ملتی ہے اوپر سیلنگ ڈیزائن اس کا دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ایزی دیا آپ رینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں سیپرٹ کر کے ٹیوی لانچ میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ اس کا کچن ملتا ہے سامنے اس کا میرر اور یہ اس کا خوبصور صاحب ٹیوی لانچ ڈیزائن کیا گیا ساتھ میں ڈرائنگ روم کو سیپرٹ رکھا گیا ہے ٹیوی لانچ کا اوپر سیلنگ ڈیزائن جہاں پہ فین انسٹالمنٹ لیتا ہے اور شینڈرلر کا استعمال کیا گیا ہے مین دیوار کے اوپر فیوچر والٹ ڈیزائن کیا گیا ہے وال مانٹیٹ لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے دوسری طرف اس کی مین جو اس کی سامنے آپ کو دیوار ملتی ہے مکمل طور پر وڈ ورک کیا گیا ہے میڈیا وال جہاں پہ ڈیزائن کی گیا ہے کبرٹس رکھی گئی ہیں دو بیٹ روم کچن اور ساتھ میں ہم چلتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم میں یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی طریقے سے یہاں پہ سیپرٹ کیا گیا ہے وڈ اور گلاس کا استعمال کیا گیا ہے کیبرٹس رکھی گئی ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ وڈ کی ٹائلز آپ کو ملتی ہیں سامنے وینڈیلیشن کے لئے وینڈو سیفٹ کے ساتھ اوپر سیڈنگ ڈیزائن اس کا مین دیوار کے اوپر یہاں پہ اس کی بہت ہی خوبصت وال ڈیزائن کی گئی ہے اور اسی کے ہم دوسری طرف سے اس کا ویو کرتے ہیں اس کے مین ڈور کا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے دوسری طرف سے بھی آپ کو کبرٹس کی آپشن ملتی ہیں اس کے کیچن میں چلتے ہیں کیچن میں تاکل ہوتی اس کی کبرٹس ملتی ہیں اپر اور لور یہاں پہ کبرٹس رکھی گئی ہیں بہت ہی خوبصورت یہاں پہ وڈ اور گلاس کا استعمال کیا گیا کبرٹس کی مین ڈورٹس میں اور یہاں پہ اس کے وینڈیلیشن کے لئے وینڈو رکھی گئی ہے اوپر سیڈنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اگزاؤس فین اور پائٹس ایس کے لئے وینڈو یہاں پہ انسٹال کی گئی ہے ساتھ میں ہم چلتے ہیں فرس بیڈ روم ہے بیڈ روم کے نیچے آپ ٹائل ورک اس کا دیکھ رہے ہیں بڑے ساز کی ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے وینڈیلیشن کے لئے وینڈو اوپر سیلنگ ڈیزائن تھری ڈورٹس ایکشن میں یہاں پہ وارڈ روپس آپ کو ملتی ہیں اور ساتھ میں اس کا اٹیچ بات بات میں ایپورٹڈ جو ایسیسریز ہے وہ انسٹال کی گئی ہے خوبصورت یہاں پہ ٹائل ورک فل ہائٹڈ ٹائل ورک بلیک اور وائٹ تھیم کے ساتھ یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور ساتھ میں گولڈ کی بھی ٹچ آپ کو یہاں پہ ملتی ہے یہ اس کی وینڈی کموڈ آپ کو دیکھ سکتے ہیں چھاوریڈیا ڈیزائن کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈ روم کی طرف سینٹرل پارک ہاؤسنگ سکیم اے بلوک میں یہ گھر لکیٹیڈ ہے مین بولیوارڈ کی اچھی لوکیشن کے اوپر اور یہ اس کا سیکنڈ بیڈ روم سامنے وینڈی لیشن کے لیے وینڈو گزاؤس فین اور ساتھ میں آپ کو اس کا بہت ہی خوبصورت بیڈ وال ڈیزائن ملتی ہے اور یہاں پہ اس کا اٹیچ بات بات میں آپ دیکھیں ٹائل ورک بہت ہی خوبصورت کلٹس مکا کیا گیا ہے وینڈی کموڈ کے اپشن اور شاور ایریا بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے اور اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن وینڈی لیشن کے لیے وینڈو اور یہ اس کا شاور آپ دیکھیں امپورٹڈ شاور یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے ساتھ میں اس کی وینڈی بول آپ کو یہاں پہ ملتی ہے اوپر میرر کا استعمال کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اس کے فرس فلور کی طرف تو یہ اس کا بیڈ روم جہاں پہ تری ڈوٹ سیکشن میں وارڈ روپس آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بڑھتے ہیں اس کے فرس فلور کی طرف آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس ایسی مزید اپ ڈیٹس جو نئے کراتے ہیں ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں آپ کے پاس فوراں آسکیں ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائکہ زہاد ضرور کیجئے گا ہمیں کون سی اس میں تبدیدی کرنی چاہیے ویڈیوز کے اندر کون کون سی چیزیں ایڈ کرنی چاہیے اور ہم آ چکے ہیں اُن پر اس کے ٹیرس کے اوپر ٹیرس سے باہر کا ویو دیکھ سکتے ہیں کھلا ڈیبر روڈ آپ کو سامنے ملتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اس کا ٹیرس ایریا جہاں پہ ٹیوٹین ٹائلز اور لیوینگ ایریا میں سیم آپ کو سائز کی ٹائلز ملتی ہے پورے گھر کی اندر سامنے اللہ لکھا گیا بہت ہی خوبصور طریقے سے ساتھ میں یہاں پہ اس کی میڈیا ورلڈ ڈیزائن کی گیا مین دیوار کے اوپر وڈ ورک کیا گیا اوپر سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں بیک پہ پانچ فٹ کے سٹیٹ چھوڑی گئی ہے وینٹیلیشن کے لیے وہاں پہ آپ کو لیے چلتا ہوں پہلے یہاں پہ سیفٹری گل رکھی گئی ہے ساتھ میں کلاس کا استعمال کیا گیا اور جیسے ہم بیک پہ آتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت آپ کو یہاں پہ ایریا ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ ایریا ڈیزائن کیا گیا ہے گھر کو وینٹیلیٹ کرنے کے لیے تین بیڈروم کا ہم یہاں پہ وزٹ کریں گے فرس بیڈروم میں داخل ہوتے ہیں تو سیم آپ کو بیک بول ملتی ہے وال مانٹیڈ لٹس ملتی ہیں اس کے ساتھ وینٹیلیٹشن کے لیے سیپٹری گل کے ساتھ وینڈو اوپر سیلنگ ڈیزائن اور یہاں پہ اس کے اٹیچ بات میں چلتے ہیں یہاں پہ وینٹی ساتھ میں کموڈ کی اپشن رکھی گئی ہے اوپر میرر کا استعمال کیا گیا وینٹی کے شاور ایریا سیپٹری کیا گیا وینٹیلیٹشن کے لیے وینڈو اوپر سیلنگ ڈیزائن اور ساتھ میں یہاں پہ فور ڈور سیکشن میں اس روم کی کبرٹس ملتی ہیں سب سے زیادہ کبرٹس فور ڈور سیکشن میں آپ کو یہاں پہ کبرٹس ملتی ہیں اور چلتے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈروم کی طرف سیکنڈ بیڈروم سیم ٹائل پیٹنر اور اس کے ساتھ وینٹیلیٹشن کے لیے وینڈو اوپر سیلنگ ڈیزائن خوبصورت اور ساتھ میں اس کا اٹیج بات بات میں سامنے وینٹی آپ کو ملتی ہے سیم اور سی کے ساتھ انڈین کموڈ یہاں پہ انسٹال کیا گیا شاور ایریا ڈیزائن کیا گیا اوپر سیلنگ ڈیزائن گزاست وینٹیلیٹشن کلیف وینڈو بیڈر کا استعمال کیا گیا وینٹی کے اوپر اور ساتھ میں ہی اس کی خوبصورت وال بیڈ وال ڈیزائن یہاں پہ آپ کو تری ڈوٹ سیکشن میں وارڈ روپس ملتی ہیں اوپر سیلنگ ڈیزائن اس کا اور اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اس کے تھلڈ بیڈروم میں تھلڈ بیڈروم میں داخل ہوتے ہیں سیم ٹائل اور اس کے ساتھ سکتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ فورڈ ڈور سیکشن میں وارڈ روپس انسٹال کی گئی ہیں اور اسی کے ساتھ اس کے اٹیچ بات میں چلتے ہیں اٹیچ بات میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس کی وینٹی پر میرر اور یہاں پہ کموٹ شاور ایڈیا ڈیزائن کیا گیا پرسل ڈیزائن اس کا یہ گھر کا مکمل ویو جس میں ہم نے پانچ بیٹ ڈیزائن کیا اور اس کے ساتھ ہم ٹھلڈ سٹوڑی کے اوپر چلتے ہیں جہاں پہ ایک سرونٹ روم ڈیزائن کیا گیا اور جہاں پہ پر آپ کو یہاں پہ ساب سے پہلے ہم اس کے کچھن کا وزر کرتے ہیں یہ کچھن بہت ہی خوبصد کیا گیا کاؤنٹر کے اوپر ماربل کا استعمال کیا گیا وینٹ لیشن کے لیف ویڈو آپ کو یہاں پہ ملتی ہے اگر ہم اس گھر کی پرائس کی بات کریں تو تین کروڑ پچیس لاک روپے اس گھر کی ڈیمانڈ ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے اٹیج بات آپ کو یہاں پہ ملتا ہے اوپر سیلنگ ڈیزائن اور یہ اس کا اٹیج بات آپ دیکھ رہے ہیں مزید معلومات دینے کے لیے آپ کے سکرین پہ ہمارا نمبر شہر رہا ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مکمل طور پر اس کی چھت کے اوپر ماربل کا استعمال کیا گیا باہر سے بھی اس کا ویو آپ کو کروا دیتا ہوں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کی جئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کی جئے گا بیک سائیڈ سے بھی آپ کو اس کا ویو کرواتا ہوں جہاں جامعہ مسجد یہ آپ کو سینٹر بارک میڈیکل کالج دکھا جا رہا اور ساتھ میں بیک کے اوپر آپ کو جامعہ مسجد کے آپ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو جامعہ مسجد کا مینار نظر آرہا ہے اوپر یہاں پہ پورٹر ٹینک انسٹال کیا گئے یہ مینار ساتھ میں میڈیکل کالیج ہے اور میڈیکل ہوسپیٹل ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار کی گ اللہ آپ